بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ محمد کرتے ہیں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج جو میں ریسیبی بنانے جا رہی ہوں وہ ہے گرین چکن پلاو یہ ریسیبی بن کے بہت مزیددار تیار ہوتی ہے آپ بریانی کو بھی بھول جائیں گے اس کے آگے تو چلیں ریسیبی کی طرف چلتے ہیں ایک پتیلی لیلی میں نے اس کے اندر ہاف کٹوری کے قریب آئل گرم کر لیا اب اس میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی میں تو اس کے اندر آج سے دس ادات کالی مرچ آج سے دس ادات میں نے لیلی لونگے دو تین بڑی چھوٹی الائچی دو تیز پات دو دارچین کے اسٹیک ون ٹیبلی سپون کے قریب زیرا دو بڑی الائچی اور بادیاں کے پھول لیلی میں نے دو سے تین اب یہ ایٹ کر دیں گے اوائل کے اندر اب اس کے اندر ایٹ کر دیا میں نے ادھر گلسن کا پیسٹ ون ٹیبلی سپون کے قریب بھر کر اب اس کو اچھوٹے کے مکس کرنے کے بعد اس میں ون کے جی کے قریب میں چکن ایٹ کر دوں گی چکن ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں پکا لوں گی اتنا کہ یہ جو ہے وائٹ ہو جائے مدار پانچ مند کے لیے اس کو کوک کر لیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم مسالہ جی تو یہ میں نے ایک گھڑی کے قریب لے لیا تھا ایک گھڑی پودینہ اور چار سے پانچ عدد میں نے چھوٹی ہریمش لے لیا اس کا پیسٹ بنا لیا اب وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر بہت ہی مزک کا پلاو بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سب چیزوں کا اچھا ایک اسے مکس کر لیں اب اس کے اندر ایٹ کروں گی میں دہی تو ایک کٹوری کے قریب میں نے دہی لے لیا اس کو اچھی طریقی سے پھینٹ لیجئے گا پہلے دہی ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں ون ٹیبلی سپون کے قریب چائنیز سالٹ ایٹ کروں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں اس میں چکن کیوب بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک اب اس کے اندر ایٹ کروں گی میں سالٹ سالٹ آپ ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیجئے گا حضر ضرورت اب اس کے اندر ایٹ کروں گی ون ٹیبلی سپون کے قریب میں نے سویا ساوس اور ون ٹیبلی سپون کے قریب ہوت ساوس یہ دونوں چیزیں ایٹ کر دیں اچھی طرح کیسے اس کو مکس کر لیں اور اب ہم اس کو پکا لیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں تھوڑا آئل جب الگ ہونے لگے تو ہم فلیم بند کر دیں گے گریبی تیار ہے اب چلتے ہیں رائس کی طرف تو میں نے ایک پتیلی میں پہلے سے ہی پانی کو گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ون کیجی کے قریب رائس ڈال دیئے اور ایک کنی آنے تک میں اس کو پکا لوں گی جس طریقے سے بریانی کے چامل ہم تیار کرتے ہیں پہلے سے پسا لیتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی ہمیں بوائل کرنا ہے رائس کو پہلے اور اس کے بعد اس کو پسا لیں گے ہم چامل کو میں نے ایک گھنڈہ پہلے بھگو دیا تھا یہ دیکھیں ایک کنی جب رہ جائے ایک کنی رہ گئی ہے اب ہم اس کو چامل کو پسا لیں گے جی تو یہ جو میں نے گریوی تیار کر کے رکھی ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی چار عدت میں نے ٹیمارٹر لے لیے تھے گرین والے ٹھیک ہے اس میں لال ٹیمارٹر نہیں جائیں گے گرین جائیں گے تو یہ میں نے چار عدت لے لیے تھے اس کو گراؤنگ یعنی کہ گول گول کٹ کر لیا اور اس کے اندر ایک لیمن جائے گا اس کے بھی سلائس کر لیے چار سے پانچ عدت میں نے چھوٹی ہرمچ لے لی اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیا وہ ایڈ کر دیں اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم رائس جی اب یہ میں نے لیا تھا جائے فل جیویتری ہاف ٹی سپون کے قریب اور اس میں ایک ٹی سپون کے قریب پانی ایڈ کر دیا تھا جائے فل جیویتری کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس پہلے سے براؤن کر کے رکھ لیتی وہ ایڈ کر دیں اس کے اوپر اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور آٹھ سے دس مند کے لیے اس کو لو فلم پہ رکھ دیں گے مطلب دم دے دیں گے آٹھ سے دس مند گزر چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار گرین چکن پلاو تیار ہوا ہے آپ اس کو ایک بار تو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کی جو گھنٹی اس کو پریس بھی کر دیا کریں ریسپیز کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں بہت مہنس سے تیار ہوتی ہیں ریسپیز تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیا کریں جی تو انشاءاللہ ملوں گی میں آپ سے نیکس ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ شکریہ